بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز میں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل ایڈی یو ٹریننگ پر خوش عامدید کہتا ہوں ویورز آپ جانتے ہیں کہ میشہ آپ کے لئے زبردست ویڈیو کا انتخاب کیا جاتا ہے جس میں ہم آپ کو جو کیوٹ کرتے ہیں ٹیٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کیا کچھ شیئر کرنے والے ہیں کچھ نئی اپڈیٹس ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ احساس کفالت کارڈ جو ہے اس کے عدیگیاں جس وقت جاری ہیں یہ کب تک چلتی رہیں گی اور کب سے بند ہوں گی اور نئی عدیگی جو ہے اس سال کی دوسری کس پر کب سے جاری ہوگی احساس سمجھنے سے کعاش کے بارے میں بات کریں گے اور خاص اور سب سے اہم بات جو ہے بچوں کے وظائف کے متعلق بات کی جائے گی کافی سارے ویورز نے کمنٹس کیے تھے کہ ہمارے بچوں کے وظائف سے نہیں آئے ہم نے تمام تاریجسٹیشن کے مراحل مکمل کر لیے تھے ان کے بارے میں بات کریں گے اور وظائف کو بڑھا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اکاسی کتر کے سروس کب کھلنے والی ہے اور یا آپ اس کے متبادل جو ہے پورٹل کا اعلان کیا گیا ہے وہ کب سے سٹارٹ ہو جائے گا ان تمام پوائنٹس کے پر بڑی تحصیل آنے گفتگو ہوگی آج کی ویڈی ہے تھوڑی سی بڑی ہو سکتی ہے تو جن لوگوں کے پاس ٹائم ہے آپ ضرور دیکھئے گا اور کافی سارے ویورز کہتے ہیں مختلف گالیاں بھی دیتے ہیں اور اس طرح کے کچھ کمنٹس کرتے ہیں ان کے کمنٹس سے تو ہماری تو بہتری ہوتی ہے اسلاح ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ جو ہیں بقیدہ طور پر مستند تنقید کرتے رہتے ہیں ان کا ہمیشہ یہ انداز ہے ویڈیو کو دکھے بغیر حالانکہ وہ ہمارے سبسکرائیورز بھی ہیں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے لیکن وہ تنقید کرتے رہتے ہیں تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ تنقید برائے اصلاح کیا کریں تنقید برائے تنقید نہ کیا کریں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے سی یوٹیوب چینل ایڈیو ٹریننگ کو سبسکرائیورز نہیں کیا تو سبسکرائیورز کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ایندہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ویورز ہم آپ کو بتاتے ہیں تمام طرح اپ ڈیٹس اس سے پہلے چھوٹی سی بات کرنا چاہیں گے کہ ہمارے کافی سارے ویورز ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائیورز نہیں کیا ہوا سبسکرائیورز کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم وہ چینل والے نہیں ہیں جو بغیر کوئی بات کیے ہم آپ کو ایند تک وہ کہتے ہیں نہ گسیوٹی رکھیں یہ بتاتے ہیں ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ ہم اس چیز کو پر بات کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلی جو بات ہے کہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ احساس کی حالی ادائیگیں جو ہیں ستمبر تک جاری رہیں گی جو یہ قسط ہے دوزار اکیس کی جنوری تا جون جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور اہل سارے فین جو ہیں ان کو میسیجز بھی آ چکے ہیں کفالت کارڈ خطوط کے ذریعے بھی پہنچ چکے ہیں ان کے گھروں تک اس ستمبر تک جا کے اپنی رقم نکلوا سکیں گے اس کے علاوہ جو ہے اکاسی اکتر کی جو سرویس کے حوالے سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے فائنلی پچھلی مرتبہ میں نے بھول کر یہ کم جولائی بھول گیا تھا لیکن ایکچلی وہ اکاتیس جولائی ہی تھا اس کے بعد سے ایک پورٹل آپ کو ملنے والا ہے جس کے اوپر آپ آسانی سے اپنے تمام تر ڈیٹیلز اپنے سی این ای سی کی ریگارڈنگ لہذا سے چیک کر پہیں گے آپ کو بتا دے جائے گا کہ آپ کا شناختی کارڈ اس وجہ سے رہ گیا ہے آپ کے یہ پرابلم تھا آپ کی یہ چیز زیادہ تھی یہ چیز کم تھی جس کی وجہ سے آپ اس پروڑام کے لیے اہل نہیں ٹھڑھ رہے گئے اور اسی طرح اب یہ پورٹل آ جائے گا اور اس پورٹل کے اوپر ایک الگ اور ایک لنک ہوگا ایک اور پورٹل ہوگا جو آپ کو اپیل آپ کی آپ دہر کر سکیں گے آپ کے پاس یہ حق ہوگا کہ آپ اپیل کریں ہم اس کے لیے مستحق ہیں لہذا ہمیں نہ اہل قرار دیا گیا ہے تو ہمیں اہل قرار دیا جائے پھر وہ یہ ہوگا کہ دوبارہ چیک اپ کریں گے اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ جو بندہ اپیل کرے گا اس کو پھر اہل قرار دیا جائے گا نہیں پھر چیک کر کے جو مناسب ہوگا وہی ہوگا احساس سروے جو ان ایسی ایر سروے ہے جو کہ بارہ ہنزار کا تیین کرتا ہے امداد کا وہ بھی تک زیر تکمیل ہے اور انشاءاللہ ایک تیز جولائی کو پایا تکمیل کو پہنچے گا اور ایسے گھرانے ہتبی پیغامات سروے تکمیل کے بعد بھیجوائے جائیں گے سمجھا ہی بہت کی کہ سروے جاری ہے جب سروے مکمل ہو جاتا ہے آپ کی علاقے کا تو تب بھی جا کر آپ کا جو ہے علاقے کا سروے مکمل ہونے کے بعد آپ کو جانچ پر تال کے آپ کو فینل آپ کی سیلیکشن کے میززز آتے ہیں اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کافی سارے ویورز ایک یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو دفتر ہی نہیں ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ دفتر کہاں پر ہے کیونکہ ہمیں اپنی احساس پروگرام کفالت کے لیے ریجسٹریشن کروانی ہے لہٰذا ہمیں تو اس طرح کی ملومات بھی نہیں ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم میں کوئی ویڈیو بنا کے آپ کو اس طرح کی کوئی بتاؤں گا کہ آپ اپنا جو ہے سنٹر ایزیلی آسانی سے تلاش کر پائیں احساس امجنسی کیش فیس دوم کے لیے مستحق گرانوں کو الگ سے ریجسٹریشن کروانے کا کتائی ضرورت نہیں ہے احساس امجنسی کیش کے لیے آپ کو بالکل کسی کوئی ریجسٹریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے نہ دفتر جانے کی ضرورت ہے وہ آپ کو آٹومیٹکلی اگر آپ اہل ہوتے ہیں تو وہ بھیجے جائے گا اس مرتبہ جو ہے اہل گرانوں کی نشاندائی احساس سروے کی بنیاد پر ہو رہی ہے احساس سروے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ 31 جولائی تک تحال جاری ہے اس احساس ریجسٹریشن ڈیسک عوام کی سہولت کے لیے انشاءاللہ اگلے ماہ کھول دے جائیں گے اور ابھی تک انتظار کرنا ہوگا ریجسٹریشن ڈیسک جو ہیں وہ تحصیل کی سطح پر کھولیں گے مثلا میرا ڈسٹرک لاہور ہے فرض کرتے ہیں ویسے ہے نہیں آپ کو جو بھی اس کے مطابق اس کی تحصیل ہوتی ہے تحصیل کی سطح پر بھی یہ دفتر کھولیں گے اور ایسے گرانے اپنے سروے ریجسٹریشن کا عمل مکمل کروانے کے بعد ہی ایک ہم وصول کر سکیں گے اس کے بعد بچوں کے وظائف کی بات کی جائے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ احساس کفالت جنوری تجوندوری کس اور احساس امجنسی کی ایش فیز دون کی ادائیگیاں ستمبر تک جاری رہیں گے لبتہ احساس کفالت کی اگلی کس کہ ادائیگیاں ستمبر کے بعد ہی جاری ہوں گی یہ ستمبر کی واسط یہ آخر سے شروع ہو جائیں گی احساس کفالت اور احساس امجنسی کی ایش فیز دون کے اہل ٹرائے جانے والے گھرانوں کو 81 قطر سے رقم وصولی کے پیغامات مرحلہ بار بھیجے جا رہے ہیں ادائیگیاں ستمبر تک جاری ہیں علاوہ ازیان احلیت جاننے کے لیے احساس کی جانب سے ویب پورٹر کا اجراب بہت جلد کیا جائے گا بچوں کی وظائف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کافی سارے لوگ میرے جو آس پاس ہیں کیونکہ میں وہ بات کرنا چاہوں گا جو میرے پاس جس کا پروف ہوگا تو کافی سارے لوگ ایسے ہیں سارے فین جو احساس کا فعلقات سے مستفید ہو رہے ہیں ان کے بچوں کے وظائف ہی آ چکی ہیں اور بچوں کے وظائف کس طرح سے آئے ہیں انہوں نے پچھلے ایک سال سے اپنا ریکارڈ جمع کروایا ہوا تھا بچی کے تین ماہ کے جو ہیں وہ دوہزار رپے ہیں اور لڑکے کے جو ہیں وہ تین ماہ کے جو ہیں پندرہ سو رپے ہیں تو اسی طرح حساب سے جس کی جتنے بچے ہیں اسی حساب سے یہ کاؤنٹنگ کر کے جتنے بھی پیسے بنتے ہیں احساس کا فعلقات ہی کہ ایک کاؤنٹ میں بھیجے جاتے ہیں جیسے کہ آپ بارہ زار پر کے ریکارڈ نکلواتے ہیں یا احساس کی امجنسی کیش کی ریکارڈ نکلواتے ہیں اسی طریقہ کار کے ذریعے جا کے اپنے ہنگوٹھا نکلوانا ہے اور بچوں کے وظائف آپ نکلواتے ہیں اسی طرح میں میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی چیز رہ گیا تو وہ بھی آپ کو بتا دوں پچھلے سال کافی سارے زیادہ لوگوں کو احساس سمجھنسی کیش دیا گیا تھا اس مرتبہ تھوڑا کم دیا گیا تھا اور جو ہے ایک آسی کتر اس مرتبہ شاید ہی ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ اوپر نہ ہو اس کی جگہ پر پورٹل جو ہے لانچ کیا جائے گا تو کافی سارے ویورز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں ہمارے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایک سبی کو ملا کر ایک جواب دیا جائے فردان فردان کسی کو جواب نہیں دیا جا سکتا بہت مشکل ہے اگر ایک ہزار میسیج آ جائے تو ایک ہزار میسیج کی اوپر جواب کرے تو کم از کم چوبیس گھنٹے میں بڑی مشکل سے ایسا ہو سکتا ہے پھر آپ خود اندازہ لگائیں یہ کی طرح مشکل ہے تو ہم آپ کے لئے ویڈیوز پیش کرتے ہیں کھوش لگاتے ہیں اور بعض وقت جب کوئی اپ ڈیٹس نہیں ہوتی تو اس دن ہم ویڈیو جاری نہیں کرتے اور انشاءاللہ آج شام تک یا کل صبح تک سانجنشتر کی آواز میں جیسے پیچھلے دن میں ایک ریکارڈنگ آپ کی سامنے پیش کی تھی اسی طرح میں ایک دو منٹ کی آپ کو بھیجوں گا تاکہ جو ویورز سبسکرائبر اعتراض کرتے ہیں اسے اس کو کلیم کرتے ہیں کہ آپ درست انفرمیشن اور درست علومات نہیں دیتے میں یہ بہت کم تعداد ہے جن کی بات کر رہا ہوں کافی سارے غلطی سے بول گیا ہوں یہ کم تعداد ہے سے لوگوں کی ہے جن کے ایک سو میں سے دو لوگ ایسے ہیں پاکی نائنٹی ایٹھ اٹھانوے فیصد لوگ ایسے ہیں جبکہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں جن کی سپورٹ کی وجہ سے ہم آج اس سٹیج پر ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ہیں ہمارے سبسکرائبر کی تعداد دے سکتے ہیں اور ویورز کی تعداد دے سکتے ہیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے لہذا اس لئے میں آپ کے ثبوت کے لیے پروف کے لیے سانی نیچتر کی آواز میں ریکارڈنگ پیش کروں گا تو آپ کو تسلیح ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے اور مجھے اجازت دیں گے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ چینل سے آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ کی ویڈیو اور تک براہ راست اور برواق پہنچتی رہے ہمیں اجازت دیں گے اگر وہ ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ